رضوان جو ہے وہ بابر کے بعد کیپٹن بننے چاہیے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کیپٹنسی جو ہے یہ رضوان کے سپورٹ کریں ہمیں اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کو عزت دینی ہوگی اس کا جو بھی فیصلہ تھا وہ اپنی گیم پر زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہے اور ہم سب کی خواہش ہے کہ وہ اپنی فارم میں واپس آئے اور اسی طرح کی پرفارمنس دے جس طرح کی وہ ماشاءاللہ سے پہلے دیتا رہا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں بڑی تبدیلی محمد رسوان ٹی ٹوئنٹی آر ونڈے کے کپٹان مقرر سلمان علی آغا نائب کپٹان ہوں گے بابر آزم نے کپٹان ان چھوڑنے کا فیصلہ کیا وہ کھیل پر توجہ مرکوز رکھنا چاہتے ہیں بابر آزم جیسے بڑے کھلاری عرصے بعد آتے ہیں جیرمن پی سی بی ماؤسن اکمی نے کہا کہ سیلیکشن کمیٹی کو آج تک نہیں کہا اس کھلاری کو شامل کرو اور اس کو نہیں انگلینڈ کے خلاف جیت میں سیلیکشن کمیٹی کا بڑا ہاتھ ہے آقیب جعویت کو لانے میں تھوڑی دیر ہو گئی انسٹراب کام کیا ایک سوال کے جواب میں کہا فخر زمان کا زیادہ مسئلہ فٹنس اور دوسرا شخص نوٹس کا ہے بول ہارٹنڈلی محنت کریں تو ساری چیزیاں چیز ہو سکتی ہیں اور جس طرح سے محنت کی ہے گراؤنڈ سٹاف نے ملتان کے اور پنڈی کے آئی تنک کہ ہم سب نے مل کے یہ ایک ٹاسک لیا کہ یہاں سے ہم نے سپن پیچ پروڈیوز کر رہی ہے تو الحمدللہ وہ پورا ہوا اور میرا خیال ہے کہ چیزیں ہو سکتی ہیں اگر آپ ہول آرٹنڈلی محنت کریں محنت کی جائے تو حدہ پورا ہو سکتا ہے ہوم گراؤنڈ کا فائدہ اٹھانا چاہیے باقی ٹیم میں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں وائٹ بال ٹیم کے لیے ینگ ٹیم کو موقع دینا پڑتا ہے ٹیم کی تشکیل کے لیے ینگ ٹیلنٹ کو لانا پڑتا ہے جو منتخب نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آئیدہ کبھی نہیں آ سکتے سیلیکشن کمیٹی کے کنفینئر آکیٹ جاوید کی پریس کانفرنس کپتان محمد رزوان نے کہا میری نظر میں ٹیم میں شامل تمام کھلاڑی کپتان ہیں جتنی زیادہ مشاورت اور بحث ہوگی اتنے اچھے کھلاڑی ٹیم میں آنگے ٹیم میں نوجوان پریئرز کے ساتھ تجربہ کار کھلاڑی بھی ہیں بڑے ایونٹ کے لیے ٹیم بنانے کا کام شروع کر دیا ہے ہمارا فوکس طویل مدد کا ہے نور ایسٹریلیا اور زمباوے کے لیے پاکستان کرکٹ سکوارڈ کا اعلان بابر آزم نسیم شاہ شاہین شاہ افریدی آسٹریلیا کے خلاف ٹیم میں شامل زین خلام اومیر یوسف سوفیان مقیم ڈیبیو کریں گے جرہانداد خان اور سلمان علی آغا پہلی بار ٹی ٹوینٹی سکوارڈ میں شامل شامل کامی کرکٹ ٹیم کے سینٹریل کانٹریکٹ میں اکھار پچھار پکھر زمان سرفراز احمد محمد آمیر ایمات وسیم سینٹریل کانٹریکٹ سے ٹراب شاہین شاہ فیدی کی بھی تنسلی اے سے بی کیٹیگری میں چلے گئی شاند مسعود کی بی کیٹیگری کپتانی سے مشروط مسلم لیکنون اور پیپلز پارٹی 27 آئینی ترمیم لانے پر متفق پسیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کے لاہور میں ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ستائیس میں ترمیم پر صوبوں کے خدشات سے بات چیت ملانا فستر احمان اور ایمکو ایمکو اعتماد پر لینے کا فیصلہ شہباز شریف نے کہا 26 آئینی ترمیم کی منظوری کا کریڈٹ تمام اتحادی جرماتوں کو جاتا ہے پہلے بھی عوامی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹیں اب بھی نہیں ہٹیں گے ملکی معاشی اشاریہ مصبت مہگائی میں واضح قمی ہوتی نظر آ رہی ہے ملاول بھٹو نے 26 آئینی ترمیم کی منظوری کو تاریخی قرار دے دیا قہر جمبوریت اور پارلیمنٹ کی مصبوطی کے لیے مل کر چلیں گے ایریک انصاف کی رہائی کے لیے اپنی حکومت کو خط لکھ دیا مرطانوی حکومت سے پاکستانی حکومت سے فور ہی رابطہ کرنے کا مطالبہ اس سے پہلے امریکی کانگریس ارکان نے بھی امریکی حکومت سوانی پیچھائے کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنے پر زور دیا تھا اسرائیلی لوبی سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہی ہے اسرائیلی لوبی جس میں گولڈ سمیت فیملی کا ایک بہت اہم کردار ہے اس وقت امریکہ میں بھی گولڈ سمیت لوبی سازش کہتا ہے بکول ان کے ان کو ہٹایا گیا تو وہ جو سازش جس کا ذکر کر رہے تھے اور جس ممالک کا ذکر کر رہے تھا اسی ممالک میں کے پیروں پہ گری ہوئی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور وہ پوری اسرائیلی لوبی جو ہے وہ پیروں پہ گری ہوئی ہے کہ امران خان اور اس کی فیملی کو ریلیف دیا جائے بانی پیچھائی اسرائیل کا پیدا کردہ فتنہ ہے بانی پیچھائی کے لئے اسرائیل لوبی بہت سنجیدگی سے اکام کر رہی ہے یہو بی لوبی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح بانی کو ریلیف دیا جا سکے امریکہ اور برطانیہ میں ہونے والی لوبیز کی ماسٹر مائنڈ بانی پیچھائی کے ساپ کہہ لیا ہے سندھ کے سینئر وصیر شرچل میمن کی میڈیا سکفتکو پوری پیچھائی امریکہ اسرائیل اور برطانیہ کے پاؤں پڑی ہے تانے بانے بتاتے ہیں کہ بانی پیچھائی کو کوئی ریلیف دے دیا جائے گا بانی پیچھائی کو ریلیف ملنا یہودی ایجنڈے کی تکمیل ہوگی بشرا بی بی اور بانی پیچھائی کی بہنوی بہنو کی رہائی کسی دیل کا نتیجہ نہیں بشرا بی بی نے بہادری سے نومات جیل کاٹی انہیں جیل میں سہر دیا گیا اپوسٹیشن لیڈر عمر ایوب کی ہاری پور میں میڈیا سکفتکو کہا بانی چیئرمین پر جھوٹے مقدمہ درچ کے گئے وہ آئین کی بالت دستی ملک و قوم کے لیے قید کٹ رہے ہیں ملک میں دشار پھلانے والی جماعت پی ٹی آئی خود تقسیم کا شکار فواد چوہدری اور روپ حسن کی لڑائی نے پی ٹی آئی میں اختلافات پر مہر سبت کر دی لڑائی بیریسٹر گوھر خان کی ایک پوسٹ کے بعد شروعی روپ حسن نے کہا فیصل چوہدری کا میدان میں آنا پی ٹی آئی میں اختلافات پیدا کرنے کی مضموم کوشش ہے پی ٹی آئی انہیں قانونی ٹیم سے نکالنے کے فیصلے سے پیچھے مطاہی تھے فواد چوہدری نے بھائی کے حق میں ایکسپر پوسٹ کرتے ہوئے کہا فیصل چوہدری تو پان سال سے پی ٹی آئی کارکنوں کا کیس مفت لڑے ہیں تم سات لاکھ روپے مہانتاں خواہ لیتی ہو چوہدری شجرات کا پارٹی کا ملک بھر میں متحرک کرنے کا فیصلہ جوکٹر محمد امچرت پارٹی کے چیف ارکنائزر مقارل چوہدری شجرات نے کہا ناراض ساتھیوں کو منائے ملکی تنظیم سازی کریں دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی قریبی روابط ہونے چاہیے سیاسی جاہ لوگ ہی ملکی مسائل کا حل ہے مقوسے کشمیر پر بھارت کی غازیبانہ قبضے کے ستہ تحسان پاکستان سمیں دنیا بھر میں کشمیریوں نے یوم سیاہ منایا اسلام آباد، کراچی، لاہور کوئی جا، پشاور سمیں دیگر شہروں میں جلسے جلوس اور ریلیاں، شہریوں سیول سوسائیٹی کے ارکان اور طلبہ کی بڑی تعداد میں شرکت وفاقی وزیر امور امیر مقام بھی شرک ہوئے مصفر آباد، ہاکی گراؤنڈ میں کشمیریوں کا احتجاج شرکا کی کشمیر کی ازادی کی حق میں اور بھارتی قبضے کے خلاف ناربازی وزیراعظم آزاد کشمیر، جرادری انوار الحق نے کہا انڈیا کشمیریوں کا جرس بے ازادی سرطھ نہیں کر سکتا آلمی عظم شہواز شریف نے کہا بھارت، رابرانہ، ہتکنڈو سے کشمیریوں کی حقیقی امانگوں کو نہیں دبا سکتا پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا وزیراعظم انڈرہ مریم نواز نے کہا کشمیر ہر پاکستان کی طرح میرے دل کے بھی بہت قریب ہے بہادر کشمیری حق کے خود ارادیت کے لیے کوش رہا ہے چیرمن پیپلز فارٹی بلاور بھٹو نے کہا مصوم کشمیری عوام کے لیے حمایت خیر متسلسل ہے اور ہمیشہ رہے گی مہارت سے آلودہ ہوا لاہور میں داخل ائر کوالیٹی انڈکس خطرناک حد تک خراب سات سو تک بہانچیاں سبح کے وقت سموک کے گہرے بادل چاہ رہے دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فرس میں لاہور کا پہلا نمبر طبی مہارین نے لاہور کی فضاء کو آلودہ ترین قرار دے دیا شہری ناکان گلا اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے